لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم حسبن اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر اعوذ باللہ السمع العلیم من الشیطان اللہ علی الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا يبلغو مدہتہ القائلون ولا يحسین عماءہ العادون ولا يؤدی حقہ المجتہدون الذی لا يدرکہ بعد الہمم ولا ينالہ غوث الفتن الذی لیسا لصفتہی حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود فتر الخلائقہ بقدرتہی و نشر الریاحہ برحمتہ سم السلات والسلام والتحیت والاکرام علی اشرف النبینا و خاتم المرسلین سیدنا و نبینا و مولانا ابل خاسم محمد اللہم صلی اللہ علی احمد وعلا اہل بیتِ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین ادھاب اللہ عنہم الرجسا و تہرہم تطہیرا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةِ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَفْسِكُ الدِّمَاعِ وَنَا نُنُسَبِّهُ بِحَمْدِكَ وَنُكَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ درود بیجنِ محمد وعلم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہم کل ولی کل خجت بن الحسن صلواتکا علیه وعلا آبائه فِي هادِهِ السَّاعَةِ وَفِي كُلِّ سَاعَةِ وَلِيًّا وَحَافِظًا وَقَائِدًا وَنَاصِرًا وَدَلِيلًا وَعَيْنًا صلواتکا علیه وَتَلَمُونَ عزیزانِ محترم خلافتِ الٰہیہ قرآن اور عقل کی روشری میں اس موضوع پر گفتگل چل رہی تھی اور کل آپ کے خدمت میں اس بات کو بیان کیا گیا کہ انسان کی عقل اس بات کی طرف انسان کی رہنمائی کرتی ہے کہ رسول کے بعد کوئی نہ کوئی جانشین رسول ہونا چاہیے ہم دیکھنا یہ چاہ رہے تھے کہ آیا ہمارے پاس اگر واقعا ان کی بات صحیح ہو کہ اللہ کے رسول بیان کیے بغیر چلے گئے جبکہ ہم تو اس بات کو نہیں مانتے ہمارا عقیدہ تو یہ نہیں ہے ہم تو اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ کے رسول اپنا کام کر کے گئے اور یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ کا رسول جو عصمت کا حامل ہے جو وما جنتکو انی الحوا ہے جو انما یرید اللہ کی سند لیے ہوئے ہیں وہ کسی بھی مرحلے میں کسی خطہ سے کسی لگزش سے ہم کنار ہو کر بھول جائے رہ گیا یہ چیزیں ہمارے عقیدے کے حساب سے تو ہو ہی نہیں سکتی سیکھیں آپ کہیں کہ کوئی گنجائش ہم کہتے ہیں ایک فیصد بھی گنجائش نہیں ہے گنجائش وہاں ہوتی ہے جہاں پر خطہ کا امکان ہو جہاں کوئی خطہ کا امکان ہی نہ ہو وہاں گنجائش کس بات کی لہذا ہمارے حساب سے تو کوئی گنجائش نہیں ہے لیکن ہم تھوڑی دیر کے لیے یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اگر ان کی بات صحیح ہو تو کیا صورتحال بنے گی پھر بھی کوئی ایسا راستہ ہے کہ جس راستے سے ہم علی کے دروازے تک پہنچ جائیں کیونکہ دروازہ تو ایک ہی ہے یعنی ہم یہ وہ دروازہ ہے جو یعنی روایتوں میں ملتے ہیں کہ ہاتم تائی چالیس دروازوں سے دیا کرتا تھا تو مولا کہتے ہیں کہ ہمارے جد ایک ہی دروازے سے اتنا دے دیا کرتے تھے کہ چالیس دروازوں پہ جانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی تو دروازہ تو اصل یہی ہے کسی کو مادی خیرات چاہیے ہو تب بھی یہی دروازہ ہے کسی کو علمی خیرات چاہیے ہو تب بھی یہی دروازہ ہے کوئی دوسرا دروازہ نہیں ہے ہمارے پاس لیکن جن کے پاس دروازے نہیں ہیں چھڑکیاں ہیں پرنالے ہیں بلاکھر ان کا بھی تو کچھ حل کرنا ہے نا مسئلہ تو اب سوال یہ ہے کہ کیا طریقہ ہے ہمارے پاس تو کل میں نے آپ کی خدمت میں ارز کیا تھا کہ پروردگارِ عالم نے اکل کا دروازہ کھلا رکھا ہے اکل کے ذریعے انسان چاہے تو حجتِ خدا تک پہنچ سکتا ہے بات جو آخری کل ہوئی تھی وہ یہ ہوئی تھی کہ اگر کوئی آکی یہ کہے کہ بھئی اکل کی ہمیں ضرورت نہیں ہے بھئی اللہ کا رسول آیا دین لے کر آیا قرآن لے کر آیا دین بھی چھوڑ گیا قرآن بھی چھوڑ گیا خود چلا گیا تو چلا گیا بھئی قرآن تو ہے ہمارے درمیان تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا واقعاً قرآن کے ہوتے ہوئے کسی اور شخص کی ضرورت ہے یا واقعاً نہیں خالی قرآن کافی ہے اگر کافی ہے تو پھر واقعاً کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے قرآن کے ہوتے ہوئے اگر قرآن واقعاً کافی ہو جائے تو پھر کس چیز کی ضرورت ہے تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے لیکن واقعاً کیا قرآن کافی ہے یا کافی نہیں ہے دیکھیں قرآن کی آیات کی طرف جائیں تو اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ خالی قرآن کافی نہیں ہے روایتوں کی طرف جائیں اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ قرآن کافی نہیں ہے اور عقل کی طرف جائیں تو اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ خالی قرآن کافی نہیں ہے اب میں وقت کی قلت کو مدنظر رکھتے ایک ایک بات آپ کی خدمت میں ارز کروں اور پھر انشاءاللہ آپ کی ذہمت تمام قرآن سورہ مبارکہ آل امران ہووالذی انزل علیک القرآن تیہے آیات محکمات هنہ ام الكتاب و اخر متشابہات فمن کانا فی قلوبہم زیغ یتبعون ما تشابہ منہو ابتغاء الفتنة وال ابتغاء تعویلہ ولا یعلم تعویلہ اللہ والراسخون فی العلب خدا نے رسول پر قرآن نازل کیا اس قرآن میں فی ہے آیاتن محکمات ہنہ ام الكتاب کچھ محکم آیات ہیں کہ جو ام الكتاب ہیں کچھ اخر متشابہات کچھ متشابہ آیات ہیں اور جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے وہ متشابہ آیات ہی کے ذریعے لوگوں کے اندر فتنہ اور فساد اور اپنی طرف سے تعویلات کرتے ہیں جبکہ ولا یعلم تعویلہ اللہ والراسخون فی العلم جبکہ اس قرآن کی تعویل کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے اور راسخون فی العلم کے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن دیکھیں اگر خالی قرآن کافی ہوتا تو خدا کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ بھئی اس کا جاننے والا اللہ ہے اور باقی جو کچھ بھی ہے وہ قرآن ہے راسخون فی العلم کو لانے کی خدا کو کو ضرورت نہیں تھی اگر پروردگار عالم راسخون فی العلم کو لے کر آیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خالی قرآن کافی نہیں تھا اگر خالی قرآن کافی ہوتے ہوئے پروردگار عالم راسخون فی العلم کو لے کر آئے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن میں اضافی چیز آگئی قرآن میں ایک ایسی چیز آئی ہے جس کی ضرورت نہیں تھی جبکہ قرآن وہی علاہی ہے اس میں کوئی کمی اور زیادتی نہیں ہو سکتی میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ ہمارے علماء کا اتفاق ہے اس بات کے اوپر کہ جو قرآن اس وقت ہمارے درمیان موجود ہے یہ بے عینی وہی قرآن ہے جو خدا سے قلب محمد پر نازل ہوا جس میں کوئی ایک قلمے کی نہ کمی ہے نہ ایک قلمے کی کوئی زیادتی ہے تو یہاں تو پورے کا پورا جملہ ہی زیادہ ہو جائے گا اگر راست خونہ فی العلم کی ضرورت نہ ہوتی تو یہ قرآن کی آیت اس کے علاوہ بھی اور آیات ہیں لیکن میں مختصر کرنے کی وجہ سے اسی ایک آیت پر اس وقت اختصار کر رہا ہوں روایت کی طرف چلیں روایت کیا کہتی ہے روایت کہتی ہے میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں اگر کوئی رسول سے سوال کرے کہ یا رسول اللہ دو چیزیں کی کیا ضرورت ہے خالی قرآن چھوڑ کے چلے جائیں بھئی اگر کافی ہوتا تو آپ کا کیا خیال ہے چلیں جتنی آپ کو رسول کی معرفت ہے میں آپ سے سوال کرتا ہوں ماشاءاللہ سارے مسلمان سارے مومنین مجلسوں محفلوں میں آنے والے مقام رسالت کو پہچاننے والے میرا آپ سے سوال ہے جتنی آپ کی معرفت ہے رسالت کے مقام سے اگر قرآن کافی ہوتا تو کیا اللہ کا رسول کبھی اہلِ بیعت کو قرآن کا ساتھی بنا کر جاتا ضرورت ہی نہیں تھی جب ایک چیز کی ضرورت ہی نہیں تو بلا ضرورت جس طرح قرآن میں کوئی چیز اضافی نہیں ہو سکتی اس طرح احادیثِ رسول میں بھی کوئی چیز اضافی نہیں ہو سکتی یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ یہ نہیں بھی ہوتا تو بھی کام تو چلی جاتا اب بس اللہ کے رسول نے ایسے ہی بول دیا ایسا کچھ نہیں ہوتا اس لئے کہ وہ ماں ینتے کو انل ہوا ہے یہ رسول وہ ہے جو وحی کے علاوہ کچھ بولتا ہی نہیں ہے تو جب وحی نے تیہ کر دیا کہ قرآن خالی کافی نہیں ہے اور قرآن کے ساتھ راست خونہ فی العلم کی بھی ضرورت ہے تو یہ کیسے ممکن تھا کہ اللہ کا رسول خالی قرآن چھوڑ گئے جاتا قرآن کے ساتھ اطرت عالی بیتی کو بھی چھوڑے جا رہا ہوں اور یہ دونوں ایسے ہیں کہ جب تک دونوں کو ساتھ رکھو گے ما ان تمسکتم بہہما جب تک دونوں کو ساتھ رکھو گے لن تزلو بادی ابدن میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگے بس اس جملے سے نتیجہ کیا نکلتا ہے کلام کلام رسول ہے نا کیا نتیجہ نکلتا ہے جب تک ان دونوں سے متمسک رہو گے گمراہ نہیں ہوگے اس کا مطلب کیا ہے کہ کسی ایک کو بھی چھوڑ دیا تو گمراہ ہی آ جائے گی قرآن لے لیا اہلِ بیت کو چھوڑ دیا گمراہ ہو جاؤ گے اہلِ بیت کو لے لیا قرآن کو چھوڑ دیا تب بھی گمراہ ہو جاؤ گے لہذا دونوں کو ایک ساتھ اس لیے کہ قرآن سمجھ میں ہی اس وقت آئے گا جب اہلِ بیت کے ذریعے آپ تک پہنچے گا اگر قرآن کو اہلِ بیت سے نہیں لیں گے یا تو سمجھ میں ہی نہیں آئے گا پریشان گھومتے رہیں گے پریشان گھومتے رہیں گے نہیں سمجھ میں آئے گا یا ایسا سمجھ میں آئے گا کہ گمراہی میں پڑ جائیں گے یعنی خالی قرآن ہدایت نہیں کرے گا آپ کی میں نے کل بھی ایک جملہ کہا تھا یہ جو قرآن میں آیا حدل للمتقین یا حدل للناس تو قرآن نے کہیں یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں اکیلے ہی ہدایت کروں گا قرآن نے کہیں نہیں کہا انڈائریکٹ طریقے سے بھی اگر ہدایت ہو یعنی قرآن کو اگر اہل بیعت کے ذریعے آپ تک پہنچایا جائے تو یہ بھی ہدایت ہے قرآن ہے تو قرآن نے کب یہ دعویٰ کیا کہ میں اکیلہ بتنہائی تمہیں راستہ دکھانے کے لئے کافی ہوں قرآن کا تو یہ دعویٰ نہیں ہے یہ تو کسی اور کا دعویٰ تھا قرآن کا تو نہیں تھا لہذا قرآن کے ساتھ اہل بیعت کو بھی چھوڑا اور آپ کے سامنے مباہلے کا واقعہ تو آپ سب نے سنا ہوا ہے میں مباہلے کے پورے واقعے کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا لیکن ہوا کیا تھا اس میں مباہلے میں کیا ہوا تھا نجران کے عیسائی اللہ کے رسول کی خدمت میں آئے تھے اپنے اعتراضات بیان کرتے تھے آیتیں نازل ہوتی تھیں اللہ کے رسول آیتیں کوٹ کرتے تھے اب یہ کتنے دن سلسلہ چلا تین دن چلا ہو چالیس دن چلا ہو مجھے نہیں معلوم مختلف باتیں ہیں ان کو چھوڑ دیں جتنے بھی دن چلا ہو ایک ہی دن چلا ہو لیکن جتنے بھی ان کے اعتراضات تھے آیات نازل ہوئیں قرآن کی آیات تلاوت کی ہیں اللہ کے رسول نے لیکن ان کی سمجھ میں بات نہیں آئی آخر میں کیا ہوا آخر میں خدا نے کہا جی ان کو مباہلے کی دعوت دیں اب ان کو کہو کہ مباہلے کے بغیر کام نہیں چلے گا مباہلے پہ دعوت دی گئی وقت دن جگہ تیہ ہو گئی اچھا اب یہ جو عیسائی کے ڈیلیگیشن جو آیا ہوا تھا جو وفد آیا ہوا تھا اس کے اندر عیسائیت کے ایسے علماء موجود تھے کہ جو آسمانی کتابوں کے عالم تھے ان کے پاس نبی آخر الزمان کی علامتیں موجود تھیں وہ وہ کوئی عام لوگ نہیں تھے عالم تھے آسمانی کتابوں کے ان کے پاس علامتیں موجود تھیں نبی آخر الزمان کی لہذا انہوں نے پہلے سے ہی آپس میں یہ تیہ کیا ہوا تھا کہ ہم دیکھیں گے یہ کہ نبی لے کر کس کو آ رہے ہیں نبی لے کر کس کو آئیں گے اگر گھر والوں کو لے کر آئیں تو خبردار کبھی موائلہ نہ کرنا اور اگر ساتھیوں کو لے ہیں پھر کر لینا پھر کوئی خطر نہیں ہے اب جب وقت مقرر آیا انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول تشریف لا رہے ہیں اس شان و شوقت سے کہ ہاتھ میں ایک ہاتھ میں حسن کا ہاتھ ہے بعض واقعات کے مطابق گود میں حسین ہیں پیچھے فاطمہ زہرہ ہیں ان کے پیچھے امیر المومنین ہیں جب یہ پنچتن کا کافلہ جب اہلِ بیعت کو لے کر آئے ہیں تو اس وقت یہودیوں نے ہتھیار ڈالے ہیں اب آپ غور کریں کل تک قرآن تھا لیکن قرآن کے ساتھ اہلِ بیعت نہیں تھے قرآن تھا قرآن کے ساتھ اہلِ بیعت نہیں تھے یہودیوں نے اقرار نہیں کیا یہودیوں نے ہتھیار نہیں ڈالا آج قرآن کے ساتھ جب اہلِ بیعت مل کر آئے ہیں تو آج یہودیوں نے ہتھیار ڈالے ہیں تو جب اللہ کے رسول کی زندگی میں قرآن کافی نہ ہو سکا تو رسول کے بعد قرآن کیسے کافی ہو سکتا ہے ایک درود بینجنے محمد و آل محمد جس کے صدقے نے جہاں میں رنگ و بھو رہنے دیا مجھ کو اس ذکرِ علی نے سرکرو رہنے دیا تو بہرحال جب قرآن رسول کی زندگی میں کافی نہ ہوا تو رسول کے بعد تو خطن کافی نہیں ہو سکتا تو کسی نہ کسی کی ضرورت تو تھی لہذا رسولِ خدا نے بھی کہہ دیا کہ میں خالی قرآن کو چھوڑے نہیں جا رہا ہوں بلکہ قرآن کے ساتھ اہلِ بیت کو بھی چھوڑے جا رہا ہوں ان دونوں سے تمثب کرنا ضروری ہے دونوں ایک دوسرے کے لیے ضروری ہیں حتی یرد علی الحوض یہاں تک کہ یہ دونوں مجھے میرے پاس حوضِ کاؤسر پر پہنچ جائیں گے تو جن لوگوں نے قرآن اور اہلِ بیت دونوں کو تھاما وہ تو نجات پاسکتا ہے اس لئے کہ رسولِ خدا کی حدیث ہے وہ نجات پاسکتا ہے اچھے یہ حدیث ایسی ہے متفقن علی شیعہ سنن علماء نے بعض جگہ پہ بعض کلمات کا ڈفرنس ہے لیکن خود اہلِ سنت کے بھی بہت زیادہ کتابوں میں اہلِ بیت ہی کا لفظ آیا ہے بعض میں سنت ہی آیا ہے لیکن اکثر منابع جو اہلِ سنت کی کتابیں ہیں اس میں بھی اہلِ بیت ہی کا لفظ آیا ہے تو متفقن علی حدیث ہے جس کو شیعہ سننی علماء نے نقل کیا ہے جس کو علمی استلاح میں کہتے ہیں یہ تواتر سے یہ حدیث نقل ہوئی ہے یعنی تواتر کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے جھوٹ ہونے کا کوئی امکان ہی نہیں ہے سب نے مانا ہے سچی حدیث ہے پکی حدیث ہے لہذا اللہ کے رسول نے قرآن اور اہلِ بیت دونوں کو چھوڑا ہے تو یہ قرآن نے بھی اور یہ روایت آپ کی خدمت میں اب ہم ایک اور مرحلے کو تیہ کریں اقل کو دیکھیں اقل کیا کہتی ہے کہ واقعاً خالی قرآن کافی ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے میں آپ کی خدمت میں دو روایتیں کہہ لیں کیونکہ روایتوں کی کتاب میں موجود ہیں تو اس اعتبار سے روایت بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ چھٹے امام کی موجودی میں یہ بات چیت ہوئی ہے اور چھٹے امام نے اس کی تصدیق فرمائی ہے لیکن جو بات ہے وہ اقلی بات ہے اللہ صلی اللہ اللہ لیکن اس میں جو بیان کیا گیا وہ ایک اقلی دلیل پیش کی گئی ہے میں پہلے بھی ارث کر چکا ہوں کہ اقلی دلیل اگر روایت میں بھی آ جائے تو رہتی اقلی ہی دلیل ہے ایسا نہیں کہ آپ روایت کے خاتے میں ڈال کے کہیں جی سند دیکھنی پڑے گی یہ دیکھنا پڑے گا وہ دیکھنا پڑے گا کیونکہ اقلی دلیل ہے تو وہ روایت سے ہٹ کر بھی وہ اپنی جگہ پر ہے لہٰذا اس میں سند دونت کا اتنا مسئلہ نہیں آتا ہے دو روایتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں ایک روایت ہے منصور ابن حازم کی راوی ہے اس کا ایک مناظرہ ہوا کچھ لوگوں کے ساتھ اپنے مناظرے کو چھٹے امام کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں اپنے مناظرے کو مولا کو بتا رہا ہے کہ میں نے اس طرح مناظرہ کیا مولا نے آخر میں اس کے لیے رحمک اللہ خدا تجھ پر رحمت کرے یہ جملہ کہہ کے اس بات کی تصدیق کی کہ جو بات تُو نے کہی ہے وہ بلکل صحیح بات کہی ہے اچھا کہا کیا اس نے اچھا شروع کے حصے میں ایک بحث ہے میں اس میں نہیں جانا چاہ رہا ایک دہری بحث ہے کہ خدا کی شناخ کیسے ہو سکتی ہے آیا مخلوقات خدا کو پہچاننے کا ذریعہ بن سکتے ہیں کہ مخلوق کو دیکھ کے ہم خدا کی طرف جائیں مخلوق تو ایک ناقص چیز ہے کامل تو نہیں ہے نا ناقص ہے تو ایک ناقص سے ایک کامل کو کیسے پہچانا جا سکتا ہے تو ایک بحث ہے میں ابھی اس بحث میں نہیں پڑنا چاہتا ہوں لیکن شروع میں اس نے یہی بات کہی شروع میں کہتا ہے منصور ابن حازم قل تول عبی عبداللہ علیہ السلام میں نے چھتے امام سے کہا کہ پروردگار عالم اجل و اکرم ہے اس بات سے کہ خدا کو مخلوق کے ذریعے پہچانا جائے بلکہ مخلوقات کو خدا کے ذریعے پہچانا جاتا ہے یعنی خدا کی توفیق خدا کی ہدایت اگر مخلوقات کو ملے گی تو وہ خدا کو پہچان سکتے ہیں لہذا اگر خدا کی توفیق اور ہدایت نہ ہو تو مخلوق خدا کو نہیں پہچان سکتے ہیں کہا صدق کا سچ کہا تُو نے پھر کہتا ہے کہ میں نے ان سے یہ کہا کہ دیکھو اگر تم یہ بات سمجھتے ہو کہ تمہارا کوئی رب ہے اگر تم اس بات کو سمجھتے ہو کہ تمہارا کوئی رب ہے تو دو باتیں عورتوں میں سمجھنی چاہیے ایک تو یہ کہ وہ تمہارا رب جو بھی ہے اس کے لئے کچھ رضائیت کی باتیں ہیں اور کچھ ناراضگی کی باتیں ہیں یعنی کچھ چیزوں سے وہ خوش ہوتا ہے کچھ چیزوں میں اس کی خوشنودی ہے اور کچھ چیزوں میں اس کی ناراضگی ہے نماز پڑھنے میں خدا کی خوشنودی ہے روزہ رکھنے میں خدا کی خوشنودی ہے حج و زکاة و خمس جتنی بھی نیکیاں واجبات مستبعات نیک امور اچھے اخلاق ہیں ان سب میں خدا کی خوشنودی ہے اور جتنی بھی حرام کام ہیں شراب جھوٹ غیبت تحمد زنا الہ آخر جتنی بھی گناہ کے کام ہیں اس میں خدا کی ناراضگی ہے تو پروردگار عالم کے لیے کچھ چیزیں خوشنودی والی ہیں اور کچھ چیزیں ناراضگی والی ہیں ایک تو اس کو یہ بھی سمجھ لینا چاہیے اچھا اس کی وجہ کیا ہے دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ پروردگار عالم نے انسان کو ابس تو خلق نہیں کیا بیکار تو خلق نہیں کیا جب ابس اور بیکار خلق نہیں کیا تو کچھ مقصد ہے خدا کا مقصد کیا ہے وما خلقت الجنہ والانساء اللہ لیاعبدون عبادت الہی عبادت الہی میں دونوں چیزیں آ جاتی ہیں واجبات کی پابندی اور محرمات سے اپنے آپ کو بچانا یہ دونوں چیزیں عبادت الہی میں آ جاتی ہیں تو پس مقصد کے تحت کیونکہ مقصد ہے اس لیے اس کے لیے کچھ ناراضگی کی باتیں ہیں اور کچھ اس کو خوش کرنے والی چیزیں ہیں ایک تو یہ اس کو جان لینا چاہیے دوسری چیز جو اس کو جان لینا چاہیے وہ یہ جان لینا چاہیے کہ ان خوشنودی اور ناراضگی کی باتوں کو نہیں پہچانا جا سکتا مگر یہ کہ یا تو وہی کے ذریعے یا کسی رسول کے ذریعے یعنی دو ہی راستے ہمارے پاس خدا کی خوشنودی اور خدا کی ناراضگی کی باتوں کو پہچاننے کے دو طریقے یا تو وہی ہو ہم پر یا رسول کے ذریعے ہم تک یہ بات پہنچے کہ خدا کس چیز پہ خوش اور کس چیز پہ ناراض اچھا جس پہ وہی نہیں ہوتی جس پہ ہوتی ہے وہ تو خوش قسمت اندھان ہے اور جس پہ نہیں ہوتی اب وہ کیا کرے گا تو اس کے پاس ایک ہی راستہ رہ جاتا ہے کہ وہ رسول کو پہچانے اگر وہ اس نے رسول کو پہچان لیا اور رسول تک پہنچ گیا تو وہ یہ سمجھ جائے گا کہ یہی حجت خدا ہے اور اسی کی اطاعت مجھ پر فرض اور واجب قرار دی گئی ہے پھر یہ راوی کہتا ہے کہ میں نے لوگوں سے سوال کیا اے لوگوں کیا تم لوگوں نے رسول خدا کو پہچانا سب نے کہا بلا ملکل پہچانا رسول خدا کو کون نہیں پہچانتا تھے مسلمانوں سے اب چھٹے امام کی زمانے کی بات ہے تو مسلمانوں سے خطاب کر رہا ہے انہوں نے کہا ہاں رسول خدا کو پہچانا کہ اب مجھے یہ بتا دو کہ رسول خدا جب تک تھے تو وہ حجت تھے اب رسول خدا کے بعد کون ہے حجت رسول خدا کے بعد کون حجت ہے تو لوگوں نے کہا کہ جی قرآن اب غور کیجئے گا کہاں میں آپ کو لانا چاہ رہا ہوں کہ واقعاً خالی قرآن کافی ہے یا کافی نہیں ہے لوگوں نے کہا جی قرآن یہ کہتا ہے کہ میں نے جب لوگوں نے یہ کہا کہ قرآن کافی ہے اور قرآن حجت ہے رسول خدا کے بعد صرف قرآن صرف قرآن تو کہتا ہے میں نے قرآن کی طرف جب نگاہ کی تو میں نے دیکھا کہ مختلف فرقے چاہے حق فرقے ہوں چاہے باطل فرقے ہوں وہ اسی قرآن کی آیات سے دلیل بناتے ہیں اپنے عقیدے کے اوپر اور اپنے نظریہ کے اوپر مختلف فرقے اب انہوں نے دو تین فرقوں کا نام لیا ہے اسی واقعے میں مرجعہ مرجعہ وہ فرقہ ہے کہ جو کہتا ہے کہ ایمان کافی ہے ایمان کے ہوتے ہوئے گناہ جو ہے وہ نقصان نہیں پہنچاتا یہ باطل فرقہ ہے یہ بھی دلیل لے کر آتا ہے قرآن سے اسی طریقے سے ایک فرقہ ہے قدریہ قدریہ کہتے ہیں ان لوگوں کو جو جبر کے قائل ہیں کہ انسان مجبور ہے جو بھی کرتا ہے وہ کرتا نہیں ہے اس سے کروایا جاتا ہے یعنی جسے آپ نے وہ کٹ پتلیاں دیکھیں نا رسی دوری لٹکی ہوئی ہوتی ہے اس املیوں پر وہ ناچ رہی ہوتی ہیں گھوم رہی ہوتی ہیں ہاتھ اٹھاتی ہیں سر ہلاتی ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ انسان اسی طرح کا ہے ہماری سب کی دور اللہ کے ہاتھ میں اب اس کا نتیجہ کتنا خطرناک ہے ان کے کہنے کے مطابق اگر یزید نے کوئی امام حسین کو قتل کروایا ہے یا شمر نے کوئی قتل کیا ہے تو دوری تو اللہ نے ہلائی تھی مجرم وہ نہیں ہیں اگر ابن ملجم نے امیر المومنین کو ضربت لگائی ہے تو دوری ہلانے والا کون تھا اللہ تھا اب انہوں نے کیا کیا سارے آمال کا کھاتا اٹھا کے خدا کی گردن پر ڈال دیا ہے اب چاہے اچھا ہو بنی امیم میں یہ کہانیاں بڑی چلی بھی ہیں ابھی میں اس میں نہیں جانا چاہا پس دوسرا قدریہ کہ جو اس بات کے قائل ہے تیسرا زندگ زندگ کے دو طرح سے مانے کیے گئے ہیں زندگ یا تو اس کو کہتے ہیں جو کسی خدا کوئی نہیں مانتا یعنی سانے کا اور خالق کا منکر کہتے ہیں کوئی خدا نہیں جس طرح ہمارے کمیونس ٹائپ کے لوگ مادہ پرس ٹائپ کے لوگ جو کسی خدا کے قائل نہیں ہیں ایک مانہ یہ کیا گیا زندگ کا ایک مانہ یہ کیا گیا کہ جو دو خداوں کے قائل ہیں خدا خیر اور خدا شر کہتے ہیں خیر کا خدا الگ اس سے صرف خیر ہی نکلتا ہے شر کا خدا الگ اس سے صرف شر صادر ہوتا ہے تو دو الگ الگ خدا ہیں خیر کا خدا شر کا خدا ان تینوں نے دلیل بنائی ہے آیاتِ الٰہی سے قرآن سے کہتے ہیں اگر اور تینوں عقید باطل ہیں تینوں عقید باطل ہیں نہ قدریہ سہی ہیں نہ مرجعہ سہی ہیں نہ ہی زنادقہ سہی ہیں تینوں عقید باطل ہیں لیکن تینوں کی دلیل کیا ہے قرآن کہتے ہیں جب میں نے یہ دیکھا اب یہ ان سامنے والوں کو اپنے جواب دے رہے کہتے ہیں آپ نے کہا قرآن حجت ہے جب میں قرآن کی طرف جاتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ ہر باطل فرقہ دلیل قرآن سے لے کر آتا ہے تو میں نے سمجھ لیا کہ اس کا مطلب ہے کہ خالی قرآن کافی نہیں ہے اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی اس کا وارث ہونا چاہیے جو بتائے گا کہ کس آیت سے مراد کیا ہے لہذا خالی قرآن کافی نہیں ہے اب کہتا ہے کہ پھر میں نے سوال کیا لوگوں سے اب یہ بتاؤ کہ وہ وارث قرآن کون ہے کون ہے جو قرآن جانتا ہو اب انہوں نے دو تین نام لیے کہا کہ ابن مسعود قرآن جانتا ہے خلیفہ دوبوں کا نام لیا وہ قرآن جانتا ہے اور ایک آدھ اور نام لیا کہ یہ سب قرآن جانتے ہیں کہتا ہے میں نے پوچھا کہ پورا قرآن جانتے ہیں کہ نہیں پورا قرآن تو نہیں جانتا ہے ان میں سے کوئی کہتا ہے پس میں نے پہچان لیا کہ ایک ہی وہ شخص ہے کہ جو کل قرآن کا عالم ہے یہ وہ ہیں جن کو پورا قرآن صحیح ہے جانتے ہوں گے کچھ ہر تک جانتے ہوں گے لیکن ایک ایسا ہے کہ جو کل قرآن کا جاننے والا ہے جس کے پاس کل قرآن کا علم ہے وَلَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِ خُونَ فِي الْعِلْمِ اور یہ وہی ہے جو راسخونہ فِي الْعِلْمِ اور وہ علی ابن عبی طالب ہے یہ یہ وہ یہ وہ ہے کہ جب اللہ کے رسول کے ہاتھ پر آتا ہے تین دن بعد دیوار شک ہوئی فاطمہ بنت عصد باہر آئیں اس بچے کے استقبال کے لیے اب آپ سوچیں بچہ کیسا ہوگا جس کا استقبال خود رسول خدا کرنے آ رہے ہیں رسول خدا اس بچے کے استقبال کے لیے آئے ہیں فاطمہ بنت عصد پریشان ہے اس لئے کہ تین دن سے اس بچے نے دیکھیں بلاخر ماں تو ہے نا صحیح علی کی ماں ہے لیکن ماں تو ہے پریشان ہے اس بچے نے تین دن تک دودھ نہیں پیا اس بچے نے تین دن سے آنکھ نہیں کھولی تو پریشان ہے رسول کے ہاتھ میں دیا اور کہا کہ یا رسول اللہ اس بچے نے اب تک نہ آنکھیں کھولی ہیں اور نہ ہی دودھ پیا ہے بس جیسے ہی رسول کے ہاتھوں پر آئے پہلی مرتبہ جبال مصطفیٰ کا دیدار کیا اس بچے نے پہلی مرتبہ آنکھیں کھولی اور رسول خدا کے چہرے مبارک کا دیدار کیا رسول خدا نے پہلی غزہ جو اس بچے کو دی تو وہ اپنا لعاب دہن تھا اپنی زبان اس بچے کے موں میں رکھ دی تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بچہ منتظر تھا کسی استقبال کرنے والے کا کہ جب وہ آئے گا تو پہلا دیدار میں اس کے چہرے کا کروں گا جب وہ آئے گا تو پہلی غزہ اس کے لعاب کے طور پر لوں گا ایک درود بھیج دیں محمد و آل محمد لہذا اب علی کے ہاتھ میں علی رسول کے ہاتھ پر ہیں تین دن کا بچہ دیکھیں جب حضرت مریم بچہ لے کر آئی تھی تو پریشان تھی اچھا ان کی پریشانی کچھ اور تھی ان کی پریشانی یہ تھی کہ بلاخر بغیر باپ کا بچہ ہے دیکھیں ان کے ساتھ کیا ہوا یہ وہ جانتے ہیں اور ان کا خدا جانتے ہیں وہ جبریل جانتے ہیں لیکن امت کو کیا بتائیں گے لوگوں کو کیا بتائیں گے لوگوں کی باتوں کا خوف ہے لوگوں کی باتوں کا ڈر ہے اور ہوا بھی یہ لوگوں نے دیکھتے ہی کہا کہ اے مریم یہ تُو نے کیا حرکت کی نہ تیرا باپ ایسا انسان تھا نہ تیری ماں ایسی تھی یعنی دھکے چھپے الفاظ میں حضرت مریم پر تحمد لگا رہے ہیں اب دیکھیں حضرت مریم بھی بلاخر ایک مصطفیٰ خاتون تھی استفا کی وطحرہ کی علی العالمین جس کو تحارت پر پروردگار عالم نے قرار دیا جس کو چنا ہے عالمین کی عورتوں پر تو ایک مصطفیٰ خاتون تھی تو اس لیے بلاخر جملے کہتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے لیکن جو ان لوگوں کے دلوں میں ہے وہ تو یہی ہے اب خدا نے کہا کہ ان کو بولنا کہ اس بچے سے سوال کرو اب دیکھیں حضرت مریم نے کہتو دیا اس بچے سے سوال کرو لیکن وہ جو تھے وہ چھوٹے بچے تو نہیں تھے مریم کی باتوں میں آ جاتے ان کے ذہن میں فوراں ایک بات آئی دیکھیں جو بھی اقلمند انسان ہوگا جو مدبر انسان ہوگا جو سمجھدار انسان ہوگا اس کو تو نہیں پتا کہ یہ نبی ہیں تو وہ کہے گا تو صحیح یہ بات کہ یہ بچہ جو گود کا بچہ ہے جو جھولے کا بچہ ہے یہ کیسے بات کر سکتا ہے وہ تو نبی تھے اس لئے بول پڑے وہ نبی تھے اس لئے بول پڑے کہ انہیں عبداللہ میں اللہ کا مندہ ہوں آتان یا القتاب خدا نے مجھے کتاب دیئے مجھے نصیت کی ہے کہ میں نماز کو قائم کروں زکاة کو ادا کروں اور اپنی ماں کے حق میں نیک ہی کروں ایک پورا قصہ سنا دیا حضرت عیشہ نے لیکن وہ جو اطراف میں سمجھدار لوگ تھے تو وہ سمجھدار لوگ تھے پریشان کہ یہ بچہ بولے گا کیسے اب آپ سوچیں کہ وہ سمجھدار ایک طرف اور یہ جو اقلِ کل ہے اب یہ خود اس بچے سے کہہ رہے یہ اقلِ کل خود اس بچے سے کہہ رہے کہ اے علی کچھ سناو تو اب دیکھنے والے کیا سوچ رہے ہوں گے جو دیکھ رہے ہوں گے وہ کیا سوچ رہے ہوں گے کہ یا رسول اللہ یہ تین دن کا بچہ جس نے پہلی مرتبہ آنکھیں کھولی ہیں پہلی مرتبہ آپ کی زبان چوسی ہے یہ کیا سنا سکتا ہے مگر کہا کس سے ہے کہا بھی علی سے ہے علی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کیا سنیں گے اب تین دن کا بچہ فسی زبان میں رسول خدا کی گود میں مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے اب ممبر دیکھیں کیسا ہے علی کے پاس ممبر دیکھیں علی کے پاس کیسا ہے یہ دستہ مبارک رسول خدا پر ہے یہ بچہ وہ جو ممبر سلونی کا مالک ہے آج کس ممبر پر ہے کہا کہ یا رسول اللہ کیا سنیں گے تورید سنیں گے زبور سنیں گے انجیل سنیں گے قرآن سنیں گے اچھا تورید زبور انجیل پرانی کتاب میں نازل ہو چکی ہیں اگرچہ تین دن کے بچے کے بارے میں تو یہ بھی نہیں سوچا جا سکتا کہ نازل ہوئی ہوئی کتابیں سنا دے لیکن قرآن تو ابھی نازل بھی نہیں ہوا قرآن تو ابھی نازل بھی نہیں ہوا کہا قرآن سناو رسولِ خدا نے بھی وہ فرمائش کی جو سب سے مشکل کا قرآن سناو اور علی نے دستہ مبارکِ رسول پر سورہِ مومنین کی ابتدائی دست آیات کی تلاوت کی تو جس کا علم اس گہوارے میں جو رسول کا ہے اس ممبر پہ جو رسول کی گود ہے ایسا ہو کہ تمام کتابوں کو جانتا ہو حضرتِ آصف ابنِ برخیہ کے پاس علم منل کتاب قرآن کی تعبیر ہے علم منل کتاب کتاب کا کچھ علم تھا کچھ کہ جس کا روایتوں نے بیان کیا کہ کچھ علم سے کیا مراد ہے کچھ علم تھا تو ان کے اندر اتنی خدرت اور اتنی طاقت تھی ان کی روح اتنی طاقتور تھی کہ وہ پلک جھپکنے میں تختِ بلکیس کو اس فاصلے سے لے کر آگئے پلک جھپکنے میں اس سے زیادہ ٹائم نہیں لگا لیکن علم منل کتاب تو جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہو اس کی قدرت اور طاقت کا کیا علم ہو سکتا ہے وہ اگر سورج کو پلٹا دے تو اس میں تاجب کی کیا بات ہے وہ اگر سورج کو پلٹا دے وہ اگر اجدے کے دو ٹکڑے کر دے وہ اگر مردے کو زندہ کر دے تو اس میں تاجب کی کوئی بات نہیں ہے اس لئے کہ اس کے پاس تو کلے کتاب کا علم ہے جب علم منل کتاب سے اتنی قدرت اور طاقت آ جاتی ہے تو کلے کتاب کا علم کتنا طاقتور بنا دے سکتا ہے انسان کی سمجھ سے باہر ہے لہٰذا کیوں کہ انسانوں کی سمجھ سے باہر ہے اس لئے آج تک علی کسی کی سمجھ میں آیا ہی نہیں ہے آج تک علی کسی کی سمجھ میں نہیں آیا کسی نے علامہ تبا تبای نام تو سنا ہوگا آپ نے انتہائی بزرگ شخصیت ہے مفسر قرآن ہے ان سے سوال کیا کہ یہ بتائیں کہ خدا نے ایک علی کیوں پیدا کیا چودہ کے چودہ علی بنا دیتا ہے کیا جواب دیئے علامہ نے علامہ کہتے ہیں لوگوں سے ایک حضم نہیں ہوا چودہ بنا دیتے تو پتہ نہیں لوگوں کو کیا حل ہو جاتا ہے ایک درود بیج دیں محمد و عالم محمد کو تو اس کا مطلب ہے کہ ایک عالم کتاب ہونا چاہیے ہر زمانے میں ہر زمانے میں یہ جو دلیل پیش کی ہے یہ امیر المومنین کے زمانے میں امیر المومنین کے وجود ناظرین کو ثابت کرتی ہے تو امام حسن مجتبہ کے زمانے میں امام حسن مجتبہ کو ثابت کرے گی امام حسین کے زمانے میں امام حسین کو ثابت کرے گی اور آج کے زمانے میں امام زمانہ اجلاللہ فرض شریف کو ثابت کرے گی چونکہ قرآن اپنے وارش کے بغیر ہدایت نہیں کر پائے گا ہدایت کرنے کے لیے وارث ہونا چاہیے اب وارث چاہے ظاہر ہو چاہے پردہ غیب میں ہو اس سے فرق نہیں پڑتا لیکن وارث کتاب ضرور ہونا چاہیے بس عزیز ہو اب وقت نہیں رہا ورنہ میں دو روایتیں کہی تھی لیکن ایک ہی پہ میں اختتام کر رہا ہوں کہ یہ اگر انسان اس بات پہ غور کرے کہ واقعا جس قرآن میں محکم بھی ہیں متشابہ بھی ہیں جس کے اندر ناسخ بھی ہے منسوخ بھی ہے مطلق بھی ہے مقید بھی ہے عام بھی ہے خاص بھی ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ ہر انسان اس کو سمجھ لے ایک عام انسان کی لکھی ہوئی آپ میں سے کتنے لوگ ہیں اگر آپ کے ہاتھ میں کوئی میڈیکل سائنس کی کتاب آ جائے تو کتنے لوگ ہیں آپ میں سے جو سمجھ سکتے ہیں اس کتاب کو جبکہ لکھنے والا آپ کے اور میرے جیسے ایک عام انسان ہے لکھنے والا آپ کے اور میرے جیسے ایک عام انسان ہے کوئی آسمانی مخلوق نہیں ہے کوئی الہی مخلوق نہیں ہے ایک آپ کی اور میری طرح کا عام نارمل انسان اس کی ایک کتاب لکھی ہوئی ہے ٹب کے اندر میڈیکل سائنس کی کوئی بھی کتاب جتنے بھی ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں ڈاکٹر اگر کوئی ہے تو اس کو چھوڑ کر تو ہم میں سے کتنے لوگ اس کتاب کو سمجھ سکتے ہیں کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا کیونکہ وہ کتاب ایک خاص انداز میں لکھی گئی ہے ایک خاص لینگویج میں لکھی گئی ہے تو اس کو سمجھنے کے لیے کوئی سمجھدار ذہن ہونا چاہیے تو ایک عام انسان کی لکھی ہوئی ہے ایک عام کتاب ایک عام انسان نہیں سمجھ سکتا یہ کتنا بڑا دعویٰ ہے کہ ہر انسان قرآن کو سمجھ سکتا ہے جو لکھی ہوئی ہے خدا کی جو الہی کتاب ہے الہامی کتاب ہے جو وحی منزل ہے جس کے وحی ہونے میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے جس کے خدای کلام ہونے میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے لوکانا من اند غیر اللہ لوجدو فیہ اختلافا کسیرا اگر یہ کتاب خدا کے علاوہ کسی اور کی کتاب ہوتی تو تم اس میں قدم قدم پر اختلافات پاتے یہ چیلنج ہے قرآن کا یعنی قرآن یہ چیلنج کر رہے ہیں کہ اس کتاب کے اول سے لے کر الف لا میم سے لے کر والناس کی سین تک کسی ایک آیت میں تم اختلاف نہیں پیدا کر سکتے اول سے آخر تک ایک جگہ تم اس قرآن میں اختلاف نہیں دکھا سکتے اسی لئے وحی الہی ہے دیکھیں ہم تو ہمارا بعض اوقات سروکار رہتے ہیں کتابوں سے ہم دیکھتے ہیں مثلا آپ کوئی جو بزرگترین شخصیت آپ کے ذہنوں میں اتنی ہمارے شیعہ علماء گزرے ہیں علامہ ہلی کیا اور شیخ توسی کیا اور شیخ بہائی کیا اور شیخ مفید کیا شہید اول کیا اور شہید سانی کیا اور ایک شیخ آزم انساری کیا اور آخوندے کو یعنی ایک واقعین باب ہے پورا آپ ان کی کتابیں کبھی اٹھا کے دیکھیں ایک کتاب دو جلدوں تین جلدوں پر لکھی ہوئی کتاب اس میں آپ کو دس جگہ پر ملے گا کہ پہلے شیخ نے ایک بات کہی تھی اب دوسری بات کر رہے ہیں اس لئے کہ یہ ہیومن ایرر ہے یہ ہیومن ایرر ہے حتمان ہوتا ہے یہ کہ ایک بات آپ نے آج سا آپ سے پوچھا جائے تیش سال پہلے آپ نے کیا بات کی تھی اول تو یاد ہی نہیں ہوگی تیش سال کیا تیش دن پہلے پوچھا جائے تو یاد نہیں ہوگی اور اگر کچھ بول بھی دیا تو ممکن ہے اس وقت آپ اس کے بلکل برخلاف بول رہے ہیں لیکن قرآن وہ کتاب ہے جو تیش سال میں نازل ہوئی ہے تیش سال مدت کم نہیں ہے انسان اگر انسانی ذہن ہوتا تو چند دنوں میں بھول جاتا ہے یعنی حافظک کا یعنی بھول جانا اس کو ایک خدا کی نعمتوں میں سے شمار کیا گیا ہے ہم لوگ بعض وقت شکوا کرتے ہیں اور ہم بھول جاتے ہیں بھول جانے کو خدا کی نعمتوں میں سے شمار کیا گیا ہے اس لئے کہ اگر انسان بھولے نہ تو بعض وقت اس کی زندگی مسئبت ہو جاتی ہے چھوٹی چھوٹی باریک باریک باتیں اس کو پن کی طرح چھپتی رہتی ہیں اور اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا اس نے میرے ساتھ وہ کیا تھا اس نے میرے ساتھ ایسا سلوک کیا اس نے مجھے یہ کہہ دیا اس نے مجھے وہ کہہ دیا اب یہ ساری چیزیں اگر آپ چوبیس گھنٹے سوچتے رہیں تو آپ سوچیں تو صحیح آپ کی زندگی کتنی تلخ ہو جائے گی تو کتنی بڑی نعمت ہے پروردگار عالم کی کہ کچھ دنوں میں آپ سب بھول جاتے ہیں کہ کس نے کیا کہا تھا تو آپ نے کیا کہا تھا وہ بھی بھول جاتے ہیں جس طرح کسی کا کہا ہوا بھول جاتے ہیں اس طرح اپنا بھی کہا ہوا بھول جاتے ہیں لیکن قرآن لو کانا من اند غیر اللہ اگر یہ غیر خدا کی کتاب ہوتی تو تم قدم قدم پہ اختلافات پاتے لیکن یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر اول سے لے کر آخر تک ایک جگہ تم اختلاف کی نہیں بتا سکتے ایک جگہ یہ چیلنج قرآن کا اب وقت نہیں بچا میں صرف اشارہ کر دوں ایک چھوٹے سے قصے کی طرف بہت مختصرا کہ ایک فلسفی تھا اس نے ایک کتاب لکھنا شروع کی تناقضات قرآن قرآن کی وہ آیتیں جو آپس میں ٹکرا رہی ہیں جو آپس میں میچ نہیں کرتی امام عسکری کا زمانہ تھا اس زمانے میں اس نے ایک کتاب لکھنا شروع کی اب وہ اس کا ایک شاگر تھا حج پہ گیا امام سے ملاقات ہوئی اس نے امام کو بتایا کہ اس طرح کسی نے کچھ فلسلہ شروع کیا ہے امام نے کہا تم میں کوئی ایسا نہیں ہے جو اس کو جواب دے سکے لیکن یہ بڑا مشکل کام ہے اب قرآن کی تناقضات کو حل تو وہی کر سکتا ہے جو عالم قرآن ہو ہر ایرہ غیر ہے تو اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتا مشکل کام ہے کہ اچھا تم میں ایک طریقہ سکھاتا ہوں اب میں تفصیل میں جاؤں گا تو مجھے پانچ سات میٹ سمجھانے میں لگ جائیں گے کہ مطلب سمجھ میں آئے یا نہ آئے لیکن صرف اتنا ذہن میں رکھیں کہ بارحال امام نے حل بتایا اور اس نے اس حل کے ذریعے اس کے سارے کام کو جو ہے جس کو کہیں خراب کر دیا امام نے کہا تمہیں کام کرو کچھ دن اس کے ساتھ تھوڑی انسیت بڑھاؤ اپنی جب تمہارا اٹیجمنٹ اس کے ساتھ تھوڑی بڑھ جائے تمہارے اس شخص کے ساتھ جو کتاب لکھ رہا ہے جو تمہارا استاد ہے بقول تمہارے جب اٹیجمنٹ بڑھ جائے تو اس کو پھر کہنا کہ مجھے ایک سوال پوچھنا آپ سے وہ پوچھے گا کیا سوال ہے کہنا صرف اس سے یہ پوچھنا کہ یہ جو دو آیتیں آپ لے کر آ رہے ہیں جو ٹکرا رہی ہیں آئے پوسیبل ہے کہ جو ہم سمجھ رہے ہیں مانا اور جس کے ساتھ سے وہ ٹکرا رہی ہیں تو خدا کی مراد اس کے علاوہ کوئی اور مانا ہو جس میں وہ ٹکراتی نہ ہو صرف اتنا پوچھنا ہو اس سے تمہیں ٹھیک ہے واپس آیا حج سے شاید بسرہ کا میرا خیال ہے یا کوفہ کا کوئی بندہ تھا واپس آیا اب اس سے امام کے کہنے کے مطابق پہلے تو تھوڑی اس کے ساتھ اپنا آنا جانا زیادہ کیا اٹیشمنٹ تھوڑی بڑھائی جب ایک جس کو کہیں کہ قابل توجہ قسم کی اٹیشمنٹ ہو گئی تو اس نے کہا کہ استاد ایک سوال میرے ذہن میں ہے کہا پوچھو وہ جو سوال امام نے کہا تھا وہ اس نے پوچھ دیا کہ یہ بتائیں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ جو ہم سمجھ رہے ہیں مطلب جس کے حساب سے یہ دو آیتیں ٹکرا رہی ہیں اس کتاب کے لکھنے والے کی نظر میں کوئی اور مطلب ہو جس سے یہ نہ ٹکرا آتی ہوں جمع ہو جاتی ہوں آئیتیں یہ ہو سکتا ہے پوسیبلیٹی ہے اس بات کی اس نے کہا دوبارہ سے سوال کر اس نے پھر سوال پوچھا ہو تو سکتا ہے اس نے پوری کتاب پھار دی اس نے پوری کتاب پھار کے ضائع کر دی کہ جو ہم محنت کر رہے ہیں وہ صرف ایک سوال کے اوپر اس کی ساری محنت برباد کر دی جب محنت برباد ہو گئی اس نے کہا یہ بتاؤ تمہیں یہ سوال کس نے سکھایا ہے یہ بتاؤ یہ سوال لائے کہاں سے تو اس نے کہا ایسے بس میرے ذہن میں آگا کر نہیں تمہارا علمی قد اتنا نہیں ہے یہ تمہارا سوال نہیں ہو سکتا پھر اس نے بتایا کہ میں اس طرح گیا تھا امام حسن عسکری کی خدمت میں گیا تھا انہوں نے یہ جواب مجھے بتایا کہتا ہے ہاں یہ اسی گھرانے سے آ سکتا ہے خدا بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کہاں قرار دینی ہے یہ اسی گھرانے کا سوال ہو سکتا ہے کوئی اور ایسا سوال نہیں کر سکتا ہے ایک درود بھیج دے محمد و آل محمد تو ایک وارثِ کتاب ہونا چاہیے اور یہ وارثِ کتاب وہ ہے جس کی اطاعت واجب ہے جو قرآن کے بارے میں جو بات کہے گا وہ پتھر پر لکی ہے اس کی بات میں پھر آگے سے اس کو کیلو کال کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے کیونکہ عالمِ کتاب ہے علمِ کتاب اس کے سینے میں ہے وارثِ کتاب ہے میں نے ارز کیا کہ ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی وارثِ کتاب ہے اب دیکھیں خدا نے قرآن روایات عقل ہر طرح سے حجت تو کر دی تمام انسان کی عقل بھی لے کے جاتی ہے روایتوں پر غور کریں تو بھی سمجھ میں آ جاتا ہے آیات پر غور کریں تب بھی سمجھ میں آتا ہے لیکن ہمارے استاد ایک جملہ کہا کرتے تھے وہ کہتے ہیں دیکھیں اگر کوئی شخص سویا ہوا ہونا تو سوئے ہوئے کو اٹھایا جا سکتا ہے لیکن جو سوتا ہوا بنا ہوا ہے اس کو نہیں اٹھایا جا سکتا ہے جیسے وہ سو سو رہا ہی نہیں ہے وہ تو ایکٹنگ کر رہا ہے سونے کی اس کو جتنا بھی اٹھائیں گے وہ بس بنا ہی رہے گا بس یہی حال ہے ان لوگوں کا کہ قرآن روایات عقل سب کے ہوتے ہوئے بھی یہ لوگ سوتے ہوئے بنے ہوئے ہیں سمجھنا چاہتے ہی نہیں ہیں اگر سمجھنا چاہیں تو سمجھنے کی گنجائش تو بہت ہے لیکن اگر سمجھنا چاہیں تو ورنہ حسین جیسا شخص ہو جس کے سر کے موجزات دیکھ کر عیسائی مسلمان ہو جائیں تو ان کے مسلمانوں پر اس کا کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا سوچنے کی بات ہے نا کہ عیسائی اگر دیکھے تو ایمان لے آئے لیکن مسلمان اس سر کو لے کر کربلا سے شام تک پہنچ گیا مگر اس مسلمان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اثر لینے ہی نہیں چاہتا اس نے اپنے دل کو ایسا بنا لیا ہے کہ اس کے دل میں ہدایت کی گنجائش ختم ہو گئی ہے ختم اللہ علا قلوبہ بہریں لگ گئی ہیں ان کے دلوں پر بس ارباب عدا ایام بہت تیزی سے ختم ہو گئے واقعا انسان حق ادا نہیں کر سکا اور ہم کیا حق ادا کریں گے ہمارے آنسو صرف رمال زہرہ میں اگر جگہ مل جائے تو یہی ہماری خوشبختی کے لیے اور ہماری مغفرت کے لیے کافی ہے ورنہ کیا ہماری نمازیں اور کیا ہمارے روزیں اور کیا ہماری عبادتیں یہی ایک چند آنسو ہیں کہ اگر یہ قبول ہو گئے تو سمجھیں پھر نئیہ پار ہے اور باب ادا امیر حباب واقعا اگر انسان تھوڑا سا دل رکھتا ہو اور جذبات رکھتا ہو اور غور کرے کہ یہ ایک ایسی خاتون ہے جو قربلا میں آئی ہے دو بچے لے کر آئی ہے دو بچے لے کر آئی ہے ایک بچہ تو ایسی چھ مہینے کا ہے قربلا میں پہنچنے کے بعد تقریباً چھ مہینے ہو چکے ہیں چودہ دن کا لے کر چلی تھی لیکن قربلا میں چھ مہینے کا ہو چکا ہے ایک بچہ ہے جو چھ مہینے کا اور ایک بچی ہے جو تین سالے تین چار سال کی بچی ہے یعنی پورا اساسہ رباب کا یہ دو بچے ہیں اور ایک شوہر ہے اب آپ سوچئے کہ ایک خاتون ہے دو بچوں کو لے کر آئی ہے شوہر کے ساتھ آئی ہے شوہر بھی کربلا کی زمین پہ رہ گیا اور یہ چھوٹا بچہ انتہائی آپ سوچئے چھ مہینے کا بچہ کتنا ہوتا ہے تین دن کا بھوکا پیاسا بچہ کربلا کی زمین پر اس کو بھی زبا کر دیا گیا اور وہ منظر واقعین آپ سوچئے کیسا ہوگا امی رباب کے لیے کہ جب علی ازگر کے جنازے کو ڈونہ جا رہا ہوگا نیزے مار مار کر اور ایک نیزے میں وہ جنازہ نکلا ہوگا اور پھر اس ششماہے کا سر اس کے تن سے جدا کر کے روکے نیزہ پہ بلند کیا ہوگا مجھے نہیں معلوم کہ رباب نے کس انداز سے اس منظر کو تحمل کیا ہوگا پھر یہ کافلہ وہاں سے چلا کوفے پہنچا کوفے سے شام پہنچا اب ایک بچہ تو کرولہ میں چھوڑای ہے رباب شوہر بھی کرولہ میں چھوڑای ہے اب آخری سہارا بچہ ہے رباب کے پاس وہ ہے سکینہ تین سالے تین برس کی بچی ہے اب آپ سوچئے کہ یہ سکینہ تین سالے تین برس کی بچی ہے سکینہ کو بڑی تمنہ تھی کہ کب ہم وطن واپس جائیں گے بار بار سجاد سے پوچھ تھی بھئی ہم کب وطن واپس جائیں گے بھئی ہم کب وطن واپس جائیں گے یعنی جس بچی کو سب سے زیادہ وطن کی واپسی کی خواہش تھی سب وطن چلے گئے مگر وہ بچی وہی رہ گئی زندان شام میں یہ بچی اکیلی اب آپ سوچئے تین سالے تین برس کی بچی ہے عام طور پر چھوٹا بچہ تنہائی سے بھی ڈرتا ہے اور تاریخی سے بھی ڈرتا ہے اب رباب اس بچی کو چھوڑے جا رہی ہے اس قید خانے میں جو تاریخ بھی ہے اور سب واپس جا رہے ہے تنہا بھی چھوڑے جا رہی ہے تو آپ سوچئے تو صحیح کہ رباب کے دل کی 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 ہوگی آپ نے سنا اہل ممبر سے ایک مرتبہ جب جانے کا وقت قریب آیا نا تو رباب نے شام کی اور تاریخی سے بھی بہت گھبراتی تھی دیکھو جب رات ہو جائے گھر تو اس کے قریب آکھے چراغ روشن کر دیا کرنا تاکہ میری بچی تاریخی میں نہ رہ جائے اور تاریخی سے نہ گھبر آئے اب یہ ماں یہاں سے بھی جا رہی ہے نہیں معلوم رباب کے دل کی کی اب کربلا پہنچ گئے پہنچے قبروں کے پاس سب نے اپنے آپ کو حسین کی قبر پر گرایا ہوگا حسین تو ایک مرکز ہے سب کے لیے صحیح امی لیلہ نے اکبر کا بھی معتم کیا ہوگا امی فروا نے قاسم کا بھی معتم کیا ہوگا جو واقعات میں ملتا وہ یہ ملتا کہ زینب نے اونو محمد کا معتم نہیں کیا ہے یعنی کربلا سے لے کر کوفہ کوفہ سے لے کر شام شام سے لے کر واپس کربلا کربلا سے لے کر واپس مدینہ اس پورے سفر میں زینب نے اونو محمد کا معتم نہیں کیا ہے جب شام میں یہ سر آئے ہیں نا واپس اور ایک تشت میں دو سر پڑے تھے مگر ان پر رونے والا کوئی نہ تھا تو شام کی عورتوں نے یہی تو پوچھاتا تھا کہ ان بچوں کی ماں زندہ نہیں ہے لیکن زینب نے کہا کہ نہیں میں اپنے بچوں کو حسین پر صدقہ کر چکی ہوں میں ان پر گریہ نہیں کروں گی بس ارباب ایک برتبہ حسین پر گریہ کیا اور ایک وعدہ کیا ہے امی رباب نے حسین سے یہ روایت آپ لوگ کی سنی ہوئی ہے بس چند جملے اور ذہمت تمام ایک وعدہ کی ہے رباب نے حسین سے کہ اے والی آپ کے اس قبر کو دھوپ میں چھوڑ کر جا رہی ہوں میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں جب تک زندہ رہوں گی چھاؤں میں نہیں جاؤں گی اب یہ وعدہ کر کے مدینہ تو آ گئی اور ہمیشہ سہن خانہ میں رہتی تھی کبھی ہجرے میں نہیں جاتی تھی بس رباب ایک مرتبہ مدینہ میں انتہائی شدید بارش ہوئی اور بارش اتنی شدید تھی کہ زینب آئیں سجاد کے پاس اے سجاد بہت شدید بارش ہے رباب کو تم ہی اندر لاسکتے ہو کوئی اور اندر نہیں لاسکتا ایک مرتبہ سجاد آئے رباب کی خدمت میں اور آگے کہ مادر گرامی بارش بہت شدید ہے بس آخری جملے اندر تشریف لے اگر میں کہ بیٹے کے طور پہ کہ رہا ہوں تو امی رباب اندر نہیں آئیں کہ امام وقت کے طور پہ کہ رہا بس یہ جملہ سننا تھا ایک مرتبہ رباب کھلی تو ہوئی آسمان کی طرف نگا کی پرور دکھا رہا ایک وعدہ میں نے تیرے ایک امام سے کیا تھا کربلا میں کے چھاؤں میں نہ بیٹھوں گی ایک حکم تیرہ امام وقت دی رہے اب میرے وعدے کی لاز تیرے حوالے بس یہ جملہ کہتا تھا ایک مرتبہ کھڑے ہوتے ہوئے لل خرائی ذہن امام نے آگے بھر کے سمال ارہ اللہ وان ایلیہ لاجون دنیا سے رخصت ہو گئی وَسَعْلَمُ الَّذِينَ ذَلَمُ اَيَّمُ قَلِبِيًا قَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا اِلَيْهِ رَاجِ مَرْوَرْ دِگَارَا تجھے محمد وآل محمد کا باستہ ہمارے اس قلیل سے توصل کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما بحق محمد وآل محمد تمام مومن و مومن جہاں کئی بھی موجود ہوں ان کی جانمار عزی تابرو کی حفاظت فرما بحق محمد وآل محمد جو بیمار ہیں عابد بیمار کے صدقے میں صحت کاملہ راجلہ انہائت فرما بحق محمد وآل محمد جو بے اولاد ان کو اولاد سالح سبی انہائت فرما جو صاحبان اولاد ان کی اولاد کو نیک وآل قرار دے ہمیں اپنے والدین کے لئے اور ہماری اولاد کو ہمارے لئے باقیات سالح میں برحمت اک ایک سورہ فاتح کی گزارش ہے سید آل حسن زہدی ابن سید ابن علی زہدی سیدہ انیس بیگم بنت سید محمد حسین نقوی سید حسن رضا زہدی ابن سید آل حسن زہدی سیدہ فاخرہ بیگم بنت سید محمد شفی جعفری اور جمعی مومن مومنات کی سالے ثواب کے لئے فاتح بسم اللہ کامان الحمد اللہ رب العالم الرحمن الرحیم مالک یاکنا عبد ویاکنا استعین سراط مستقیم سراط لذین عام تعالی ریض ممکنم بیار بیار اللہ محمد اللہ محمد اللہ محمد اللہ 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 اللہ